بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں چیریٹی ورکر ویزا کے بارے میں بتاؤں گا یہ وہ ویزا ہے جس پہ سال پہلے بہت زیادہ کام ہو رہا تھا اس کے بعد بریٹیش گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے زیادہ ویزاز دینے چھوڑ دیئے تھے نہیں وہ لوگ اس کے اوپر سپانسرشپس جو ہے وہ لاغ کر رہے تھے ابھی دوبارہ سے یہ چیریٹی ورکر ویزا پہ کام ہونا شروع ہوئے اس کو ٹیمپریری ورکر ویزا بھی کہتے ہیں اچھے جو چیریٹی ورکر ویزا ہے وہ جو ہے بیسیکلی ایک انپیڈ ولنٹی ورک ہے جو کہ چیریٹی کے لیے کیا جاتا ہے اس کی مختلف الیجیبیلیٹیز ہیں ابھی جو یہ چیریٹی ورکر ویزا ہے بیسیکلی یہ جو ہے یہ ریپلیس کر رہا ہے چیریٹی ورکر ویزا ٹی فائیو کو تی فائیو کی جگہ اس کو ابھی ٹیمپریری ورک آ جائے گا اس کی جو الیجیبیلیٹی ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں چیریٹی ورکر ویزا کے لیے جو ہے جو الیجیبیلیٹی ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک سیٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ہونی سے یہ ریفرنس نمبر ہونا چاہیے یہ جو سیٹیفکیٹ آف سپانسرشپ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کوئی لیٹر نہیں ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ اس چیریٹی کا ایک سپانسرشپ نمبر ہوتا ہے جس کو سپانسرشپ ریفرنس نمبر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس انف منی ہونی چاہیے جو کہ اٹھائیس دن پرانے آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہونی چاہیے جو کہ بارہ سو ستر پاؤنڈ ہے اور یہ ایک صورت میں اگر آپ کو آپ ایکزیمٹ ہیں ایکزیمشن میں میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایکزیمٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے آپ اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال سے اوپر ہونا چاہیے جب آپ اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ لیس دن ایٹین یئرز ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے اب الیجیبیلیٹی میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پچھلے ایک سال میں ریجلس ورک ویزا یا چریٹی ورک ویزا ایشو ہوگا ہے اور آپ یہ پروو نہیں کر سکتے کہ آپ آؤٹسٹ یوکے تھے تو آپ کو یہ ویزا نہیں ملے گا اگر آپ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ نے یہ ویزا لیا تھا لیکن آپ آؤٹسٹ یوکے تھے تو پھر آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو آپ کا ایمپلائر ہے وہ جو ہے اس کی جو جاب کنڈیشنز ہے وہ یوکے ایمپلائمنٹ لا کے مطابق ہونی چاہیے اگر آپ کا جو ایمپلائر ہے وہ یہ نہیں کرتا تو آپ کے جو ہے ویزا اپلیکیشن رفیوز ہو جائے گی اس کے بعد ہم آتے ہیں سیٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ کے اوپر سیٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ جو ہے یونیک ریفرنس نمبر ہے جس کے نمبر کے طرح ہوم آفیس میں آپ کو آپ کی جاب اور آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آتی ہیں یہ نمبر جو ہے وہ آپ کو اپنے جو ہے نا اپلیکیشن پہ دینا پڑتا ہے اور اسی کے تھو جو ہے نا آپ کا ویزا ویریفائی ہوتا ہے اگر آپ کو وہ یہ نمبر نہیں دیتا جو آپ کا سپانسر ہے تو آپ کا ویزا نہیں ہوگا اس ریفرنس نمبر کا آپ کے ویزا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد جو ہے جو یہ انفرمیشن یوز ہوگی اس کے لیے یونیک ریفرنس نمبر کے لیے تو آپ کا جو سپانسر ہے جو کہ یا ایمپلائر ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی کہ کتنے ورکنگ آرز ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا اس کے بعد ہے آپ کا جو سپانسر ہے وہ ریکنائز ہونے چاہیے گورنمنٹ آف یوکے کے کہ وہ سیٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ ایشو کر سکتا ہے یہ جو سیٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ ہے اس میں آپ جو ہے یہ تین مہینے کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے جس ڈیٹ سے یہ سائن ہوتا ہے جس ڈیٹ سے یہ سائن ہوگا اس دن سے یہ تین مہینے کے لیے جو ہے یہ ویلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور اچھی چیز بتاتا ہوں کہ چیرٹی ورک ویزا میں آپ اپنے ڈیپینڈنٹس بھی لے کے جا سکتے ہیں ابھی وہ ڈیپینڈنٹس جو اٹھارہ سال سے کم آپ کی بائیف اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں اس میں پیرنٹس کی نہیں ہیں کہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا پیرنٹس جا سکتے ہیں کہ نہیں تو اس میں صرف یہ جو کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ جی آپ کے جو ڈیپینڈنٹ ہوں گے میرے آپ کے جو پارٹنر وائف یا ہزبینڈ ہوگا اس کو کے لیے جو ہے دو سو پچاسی پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے فر دی لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ایز اس کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو بارہ سو ستر پاؤنڈ ہے پلس دو سو پچاسی پاؤنڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو جو پہلا بچہ ہے اس کے لیے تین سو پندرہ اور جو ایڈیشنل جو بھی بچہ ہوگا اس کے لیے دو سو پاؤنڈ پر پر سن ہوگا پر ڈیپینڈنٹ یا پر چائلڈ ہوگا یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا اپنا مینٹیننس فنڈز آپ کے پاس آبیلیبل ہیں انلیس اگر آپ کا سپانسر یہ لکھ کے دے دے وہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ چیریٹی ورک ویزے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ لوگ جو کہ اس کو اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی قبر یہ بھی ہے کہ نہیں اس میں بیون یا آئیلٹ کی ضرورت ہے اور نہیں اس میں آپ کو جو ہے کوئی ایسی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے وہ لوگ جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیئے کہ نمبر پہ کال کر کے ہمارے سٹاپ سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈریکٹلی کال کریں تو میرا ورس اپ نمبر ہے ڈبل ڈیرو تھری ٹو فور سین ون زیرو فور سیکس ایٹ سیون ایٹ اس میں آپ ڈریکٹلی میسج کر کے اپنا نام لکھیں اپنا سٹی لکھیں اپنی قویری لکھیں اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو میرے ساتھ موبائل پہ بات کرنی ہے تو میں آپ کو پیمنٹ میتھڈ بتاؤں گا کہ آپ اپائیمنٹ کے چارجز کے ساتھ پی کریں اس کے بعد آپ ڈبل ڈیرو نائن ٹو تری ٹو ون ڈبل فور سکس ایٹ فائیو ڈبل نائن پہ بات کر سکتے ہیں اور اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو دفتر آنا چاہیے تو تب بھی میں آپ کو بتاؤں گا ان دی اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے تینک یو